ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ نتیش سرکار کے شپت گرہن کے ساتھ ہی ویبادوں کی بھی شروعات ہو گئی ہے اپٹی سی ایم بنے تارکشور کا یہ ویڈیو وائرل ہے دوسری ڈیپ ٹی سی ایم رینو دیوی کا بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر کھوم رہا ہے ویسے تو زبان کسی کی بھی فسل سکتی ہے لیکن بیہار کے چناؤں میں تیجسوی کی میریٹ کو مددہ بنا کر ایڈیو کی نیتاؤں نے حملہ کیا تھا تو اب پرٹووار کی باری تیجسوی کی پارٹی کی تھی دونوں اپ مکھے منتریوں کے پرانے ویڈیو بارل ہیں تو سکشہ منتری بنے جی ڈیو کی ویدھائک میوالال چودری کے خلاف کرپشن کا جن زندہ ہو گیا ہے لالو یادو کی پارٹی نے ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کر کے سکشہ منتری میوالال چودری پر لگے بھرشتہ چار کے آروپوں کو لے کر گھیرا ہے میوالال پر کرشی ویشوی دیالے میں ویسی رہتے ہوئے نیوکتی میں گھوٹالے کا آروپ ہے آلکہ منتری جی آروپوں کو غلط مانتے ہیں جو شکشہ کی حالت وہ کسی سے اچھ ہوتا نہیں ہے پہلے اگر آروپ لگتے رہے کہ بدتر استیتی تھی تو ابھی بہت اچھی استیتی نہیں ہے شکشہ ویبھاگ میں ایک تو شکشہ کو کی نیوکتی کا گھوٹالے جس کو بار بار چل چاہ رہی ہے آپ سے بھی سوال کیے گئے ہیں اس کو کیسے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا کچھ آپ ٹھیک کرنا چاہیں گے آپ سے بلکل سامت نہیں ہے بیہار میں شکشہ کی حالت بہت اچھی ہے ہم آپ کچھ لے کہہ رہے ہیں اسٹیٹیکلی آپ دیکھیں اگر کمپیر کریں لانسٹ فپٹین یئر سے اور آج کا جو اسٹیٹس ہے سکشہ کا اسٹارٹ فرم دی ہائیر ایڈیوکیشن پورو آئی پی ایس امیتاب داس کا تو آروپ ہے کہ میوالال کی پتنی پورویدھائک نیتا چودھری کی پچھلے سال ہوئی سندگت موت کے تار نیوکتی گھوٹالے سے جڑے ہو سکتے ہیں اس ماملے کی جانچ کے لیے امیتاب داس نے ڈی جی پی کو چھٹھی لکھی ہے حالانکہ میوالال کہتے ہیں کہ وہ اس ماملے کو لے کر امیتاب داس کو کانونی نوٹس بھیجیں گے میوالال کے دعووں سے الگ ایوی پی نیوز نے چار سال پہلے جنوری دوہزار سولہ میں اس گھوٹالے کا پردہ پاش کیا تھا میوالال بھاگلپور کی جس کرشیو شویدیالے میں کلپتی تھے وہاں دوہزار بارہ میں کرشیو ویجیانک اسسٹین پروفیسر کی بھرتی ہونی تھی دوہزار بارہ میں دو سو اکیاسی پدوں کے لیے ویجیاپن نکلا پرکشا کے بعد ایک سو چیاسٹ لوگوں کی نیوکتی ہوئی تھی اس وقت میں خود بھاگلپور کے سباور یونیورسٹی میں ماملے کی جانچ کے لیے گیا تھا جہاں مجھے جانکاری ملی تھی کہ بھرتی میں گھوٹالہ ہوا ہے جن لوگوں کی نیوکتی نہیں ہوئی تھی انہوں نے ہی مجھے پوری جانکاری بھی دی تھی باقاعدہ اس کے بعد آر ٹی آئی سے جو جانکاری آئی اس نے یہ ثبوت دے دیے کہ بھرتی میں گھوٹالہ ہوا ہے کھلا سا ہوا کہ جسے کم نمبر ملے اسے پاس کر دیا گیا اور جسے زیادہ نمبر ملے انہیں فیل کر دیا گیا اب ماملہ اچھلا ہے تو بی جے پی بھی بھرشتا چار برداشت نہیں کرنے کی بات کے رہی ہے کوئی طرح کا بھرشتا چار چاہے نیچے کے اسطر پر ہو چاہے اوپر کے اسطر پر ہو یہ بلکل ہی اس نئی سرکار میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ہمارے جو منتری ہیں جو NDA کے منتری ہیں وہ ایک ادھارن اس بیہار کے سامنے پرستط کریں گے وشویدیالے کیمپس میں اشلیل ڈانس کروانے کو لے کر میوالال ویوادوں میں آ چکے ہیں 2015 میں ویدھائک بننے سے پہلے تک میوالال یونیورسٹی میں وائس چانچلر رہے تھے گوٹالے کے کھلاسے کے بعد میوالال کو جیڈیوں نے نکال دیا تھا لیکن اس بار پھر سے مونگیر کی تاراپور سیٹ سے جیت کر وہ ویدھائک بنے ہیں اور اب سکشہ منتری بنائے جانے کی بجا سے چرچہ میں آ گئے جیڈیوں کی جیڈیوں کی موسیقی